موسیقی تو کسی نکلنا چاہتے ہیں امام نے کہا کمزوری نہیں ہے میں زہرہ کا بیٹا ہوں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں میں چاہتا ہوں اتنا بڑا واقعہ نہ ہو جائے بیعت مجھے نہیں کرنی جب یہاں پر آئے امام نے کہا لاؤ اِنَّمْ تَعِي اِبْنَمْ تَعِي قَدْوَا قَضَا بَيْنَسْتَتَعِي بَيْنَسْتَلَّتِي وَالْزَلَّا حَيْحَادِ اِنَّمْ تَعِي مُوای اور ان کے دل پہ صحن کی طرح پڑا اور شعر کو امام نے مائز کر دیا اَنیَسْءلا اَنیَسْتَا اَنیَسْتَكَرْا 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 اِنِی اَنیَسْتَمْا اَنیَسْتَخَرْا اِنیستَخْرَا تمہارا کوئی حسب نسب نہیں ہے میں تو مصطفیٰ کا بیٹا ہوں میں حسب النصب کے مالک ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں اگر علیق شجر نصب شروع ہو جائے تو نوح مرسا سے لے کے مرسا سے لے کے حضرت ملوح سے لے کے مرسا سے لے کے حضرت آدم تک اہن ہوتا ہے نوحل خدا میں اس سلسلے پاکیزہ اتھا اجساد اجسامنا متحرہ ہمارے جسم پاکیزہ ہیں ہمارے خون پاکیزہ ہیں ارحام المتحرات ہم تحارم کے سلسلے سے آتے ہیں ہم جیسے پاکیزہ انسان کو نجسیف نے نجس آج دعوی دے رہا ہے تمہارا کوئی حسب نہیں ہے تمہارا کوئی نصب نہیں ہے تم تو سہرائی بدو ہو تم پیلا کس طرح ہوتے ہیں یہ تو خدا کو معلوم ہے تم حسین کے سامنوں کا ہے یہاں پہ امام نے لشکر تیار کیا پاپا سارے حبیب کو کہا ایکٹو ہو جاؤ اب باس سے کہا اکچھن کی تیاری کرو لیکن شروع نہیں کرنا یہ ہے زہرہ کرنے تھا شروع نہیں کرنا تیاری کرو کیونکہ شروع میں نہیں کروں گا تاکہ میں حضرت محمد کے پاس کروں گا اگرچہ میر نرغے میں تھا اگرچہ میرے ساتھ میں شروع کر سکتا تھا لیکن میں نے شروع نہیں کیا